جہیں دوستو آج کسی وڈیو میں آپ سب کو فرنس کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں اسم ریفلس کے بارے بھی یعنی آپ اسم ریفلس کا فرم اپلائی کیے ہیں تو فرنس آپ سب کو ہم بتا دیں کہ اسم ریفلس پیرا ملٹری میں ایک ایسا فورس ہے جو کہ انڈین آرمی کی طرح اپنے شینی کو کوئی شبیدہ دیتی ہے تو یعنی آپ بھی اسم ریفلس کا فرم اپلائی کیے ہیں تو آپ سب کو ہم بتا دیں آپ لوگ اس اپرچنوٹی کو اپنے ہاتھ سے مت گوائیے گا تو آج کسی وڈیو میں آپ سب کو ہم اتنا موٹیویٹ کر دیں کہ آپ لوگ اسم ریفلس کا بردی اور اسم ریفلس کا جوب لے کر کے ہی مانیں گے تو فرم اپ سب کو ہم بتا دیں کہ اسم ریفلس بہت اچھی فورس ہے اس کا جو بردی ہوتا ہے اسم ایک دام انڈین آرمی کی طرح ہوتی ہے یہ دی آپ بھی انڈین آرمی کا آپ کا بھی سپنا ہے بٹ آپ سب کو تو پتا ہوگا کہ انڈین آرمی کے سپنا اب سپنا ہی رہ گیا کیونکہ انڈین آرمی کو اب جو ہے اگنی بیر بولا جا رہا ہے تو فرم اپ سب کو ہم بتا دیں کہ آپ سب کو اس پر دھیان نہیں دینا ہے اسم ریفلس ہے یہ دی انڈین آرمی کے سپنا پورا کرنا ہے نا فرم اپنا سپنا پورا کر شکتے ہیں بٹ یہاں پہ اسم ریفلس میرے دیکھنے سے انڈین آرمی سے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ آپ سب کو فرنس ہم بتا دیں کہ انڈین آرمی پندر سے سترہ سال کا جوب ہوتا ہے بٹ ایک اسم ریفلس ایسی فورس ہے پیرا ملٹری فورس جو کہ آپ سب کو ساٹھ سال تک ساٹھ سال تک آپ سب کو جو ہے فرنس سیوا کرنے کی موقع دیتی ہے اسم ریفلس تو فرنس آپ سب کو بتا دیں کہ اسم ریفلس کا جوب پروفائل کے بارے میں تو فرنس آپ سب کو جو انڈین آرمی کی طرح آپ سب کو انڈین آرمی دیکھنے کو ملتا ہے اور جو انڈین آرمی میں آپ سب کو میڈیکل سو بھی تھا ٹھیکے سیئے یعنی کی چلڈرن ایجوکیسن الاؤنس آپ سب کو بچے کے پڑھنے کے لیے جو الاؤنس انڈین آرمی کی طرف سے جو ملتا ہے اسم ویسا ہی آپ سب کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا کینٹین کی سو بھی انڈین آرمی کی طرح جو ہے اسم ریفلس دیتی ہے جتنا بھی سو بھی دھائیں ہیں فرنس انڈین آرمی سے بھی ہم کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہی ملتا ہے انڈین آرمی میں آپ اپنے فیملی کو نہیں رکھ سکتے ہیں یعنی آپ لوگ بورڈر ایریا پہ جاتے ہیں بورڈر ایریا میں جاتے ہیں یا کسی نیکس رائٹ ایریا میں جاتے ہیں تو آپ اپنا فیملی کو نہیں رکھ سکتے ہیں بڑھ اسم ریفلس ایک ایسی فورس ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں گے اپنے فیملی کو لے کر کے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسم میں ہی آپ سب کو ناکالینڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے تو فرنس یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کینڈیٹ یہاں پہ اسم ریفلس کلر کے لیے فرم اپلائی کیا ہوں گے ان کا جو ہے فرنس انیو فرم سیم ویسا ہی ملنے والا ہے آپ لوگ یہاں پہ اسکین پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسم ریفلس جو ہے حوالدار جو ہے حوالدار کی یہ سینک ہے ان کا جو ہے انیو فورم آپ سب کو یہاں پہ دیکھنے کو ملڈ آوگا اسکین پہ سیم ایسا ہی آپ سب کو ملے گا تو فرنس یہاں آپ کے اندر بھی جنون ہے انڈین آرمی کی طرح بردی پہننے کا تو آپ سبھی اپنا اپرشنوٹی اپنے ہاتھوں سے مت جانے دیجئے کیونکہ آپ سب کو یہاں پہ دیکھنے کو ملڈ آوگا جیسے انڈین آرمی کا جو ایک سینک چیتا کے طرح کھارا ہوتا ہے سیم ویسا ہی آپ سب کو یہاں پہ دیکھنے کو ملڈ آوگا تو فرنس اسم ریفل کا سیلیکشن پروسس کوئی ڈاپ نہیں ہے بہت دیجی ہے ہم نے بھی فارم بھارا تھا اسم ریفل ہالدار کلر کے لیے بٹ میرا جو ہے فیجگل نہیں نگل پایا اسی کو وجہ سے ہم باہر ہو گئے دیکھیں تو آپ سے بھی کوئی ایسے نہیں کرنا ہے یعنی آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آ گیا ہے اور آپ لوگ ایڈمیٹ کارڈ اپنا ڈاؤنلوڈ کر لیے ہیں تو آپ اپنا پریکٹیس اسٹارٹ کر دیجئے پریکٹیس اسٹارٹ نہیں کرنے کو وجہ سے ہم بھیجگل سے باہر ہو گئے تھے تو چلیے آپ سب کو ہم بتاتے ہیں کہ اسم ریفل کا سیلیکشن پروسس کیا ہوتا ہے آپ سب کو اس میں سیلری کتنے ملے گی اور جو ہے اس میں سویدہ کیا کیا ملتی ہے تو فرنس آپ سب کو ہم بتاتے ہیں ہاں فرنس سب سے پہلے ہمیں یہاں بے باتیں کر لیتے ہیں سیلیکشن پروسس کی بارے میں یہ دی آپ اسم ریفل کا فرم اپلائی کیے ہیں تو اس کا سیلیکشن پروسس کیا ہے تو فرنس آپ سب کو ہم بتاتے ہیں کہ اسم ریفل کا سیلیکشن پروسس تین ایشٹیج میں ہوتا ہے پرسٹ ایشٹیج میں آپ سب کو فرنس ہوگا پی ایٹی ٹھیک ہے اور پیٹی کے ساتھ میں ہی آپ سے بھی ہو جاتا ہے پی ایسٹی جیس کوم بولتے ہیں بھیج کل ایکتنڈر ڈیسٹ اس کے بعد آپ سے بھی کو ہوگا ریٹن ڈیسٹ اس کے بعد آپ سے بھی کو ہوگا میڈیکل اس کے بعد آپ سے بھی کو فائنل سیلیکشن ہو جاتا ہے تو چلیں ہم باتے کر لیتے ہیں کس کا سیلیکشن پروسس کیا ہے اور کیسے وہاں پہ چیزیں ہوتی ہے تو فرمز آپ سے بھی کوم بتا دیں کہ جب آپ لوگ کا ایڈمیڈ کار آ جائے گا سمیں اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کیے ہوں گے وہ آپ سب کو ڈاکومنٹ لے کر کے جانا ہوگا یہ دی کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ بھول جاتے ہیں یا چھوٹ جاتا ہے تو آپ سب کو وہاں سے باہر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ سب کو کوئی بھی چیزیں چھوٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو جو ہے ریننگ کروایا جائے گا جس کو ہوں بولتے ہیں پیٹی فیجیکل اپسنسی چیزٹ اس میں آپ سب کو یہ دی آپ میل کینڈیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آلیڈی دے رکھا ہے آپ لوگ کو جوم کر ہم دکھاتے رہے ہیں یہ دی آپ میل کینڈیٹ ہے پھرنس تو آپ سب کو 5 کلومیٹر کا رننگ کمپلیٹ کرنا ہوگا 24 منٹ میں اور یہ دی آپ میل کینڈیٹ ہے تو آپ سب کو 1.6 کلومیٹر یعنی 16 سمیٹر کا رننگ کمپلیٹ کرنا ہوگا سارے 8 منٹ میں ٹھیک ہے اور جو بھی کینڈیٹ لڈاک ریجن سے ہیں ٹھیک ہے ان کو فور میل کینڈیٹ کے لیے لڈاک ریجن مال ہے ان کو 1.6 کلومیٹر کا رنس کمپلیٹ کرنا ہوگا سارے چو منٹ میں اور فیمل کینڈیٹ کو لڈاک ریجن سے جو آئیں گے ان کو 8 سمیٹر کا رنس کمپلیٹ کرنا ہوگا 4 منٹ میں جو کی آلڈی یہاں پہ نوٹیفیکیشن میں منسن کر چکا ہے جب آپ لوگ یہ کولی بھائی کر جائیں گے تو آپ سبھی کو ہوگا پی ایسٹی پی ایسٹی میں کیا ہوگا آپ سبھی کو ہائٹ ویٹ چیسٹ دیکھا جائے گا چلیئے ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں پی ایسٹی پہ پی ایسٹی میں کون سی کینڈیٹ کو کتنا ہائٹ اور چیسٹ ویگرہ چاہیے تو آپ سبھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل منسن کر چکا ہے آپ لوگ نوٹیفیکیشن بھی ڈانڈوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پائیں کہ آپ سبھی کیاں پہ دیکھنے کو ملڈ آوگا یہاں پہ نیچے کے طرف یہاں پہ آپ سبھی کو دیکھنے کو مل جائے گا فیچگل ایسٹینڈر ٹیسٹ نائب سوبیدار یہاں پہ ریجلنٹ ٹیچر ورانٹ اوفیسر ویٹ نڈری فیل اسسٹینٹ ورانٹ اوفیسر ریڈیو میکنی کا خوالدار آپریٹر ریڈیو اینڈ الائنمن رائیفل من کے لیے نرسنگ کے لیے لیبروٹری کے لیے ٹھیک ہے اور واسر من کے لیے یہاں پہ آنڈی دے رکھا ہے جس کا جس کا ہم یہاں پہ نام لیے وہی کینڈیٹ کے یہاں پہ پہ پی ایسٹی کے بارے میں دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو جو فور آل کینڈیٹ ایکسپیکٹے دو جو مینٹینٹ بیلو ہیں ان کو یہاں پہ ایک ستر ہائٹ مانگا گیا ہے اور نرمل چیسٹ اسی ہونے جی اور فول آگر کے پچاسی سینٹی میٹر ہونے چاہیے اور باقی کی جو بھی کینڈیٹ جیسے گھر والی کمائیو گرخہ ڈوگرہ ماراتھا کینڈیٹ ہیں ناغالینڈ منیپور میجورو ہمارچل پردی سہی لیڈیا سے آتے ہیں ان کا میل کینڈیٹ کے یہاں پہ 65 ہائٹ مانگا گیا ہے اور 78 سینٹی میٹر نرمل چیسٹ ہونے چاہیے اور فول آگر کے 83 سینٹی میٹر ہونے چاہیے جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فیمل کینڈیٹ کے یہاں پہ ایک سارے 62 ہائٹ مانگا گیا ہے ٹھیک ہے آپ سب یہاں پہ اسٹی کینڈیٹ کے ایک سارے 62 ہائٹ مانگا گیا ہے اور چھیتر یہاں پہ جو ہے نرمل چیسٹ دیا گیا ہے اور فول آگر کے یہاں پہ 80 سینٹی میٹر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ فیجکل ایسٹینڈر پیشی یہاں پہ نائب سب دار بریج روڈ کے لئے یہاں پہ مل کینڈیٹ کے 70 ہائٹ رکھا گیا ہے پھر مل کو 85 رکھا گیا ہے 80 سینٹی میٹر ہونے چاہیے چیسٹ میل کینڈیٹ کو اور 85 پھول آگر کے اور جو بھی ہی لیڈیات سے آتے ہیں ان کا یہاں پہ دے رکھا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں 65 55 اور 88 سینٹی میٹر نرمل چیسٹ ہونے چاہیے پھول آگر کے تیرا سی اور ایسٹی کینڈیٹ کو یہاں پہ ایک سارے باسٹ میل کینڈیٹ کو اور ایک پچاس یہاں پہ فیمیل کینڈیٹ کو دے رکھا ہے اور یہاں پہ نرمل چیسٹ سی ایسٹ ہونے چاہیے جو کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی کینڈیٹ کیا بولتے ہیں ہولدار کلر کے لیے فون اپلائی کی ہوں گے ان کا یہاں پہ دے رکھا ہے جتنے بھی کینڈیٹ ہیں جتنے بھی و بی سی جنرل سے آتے ہیں ان کا 65 ہائٹ اور فیمیل کینڈیٹ کو ایک پچپن اور نرمل ستتر سینہ ہونی چاہیے اور پھولا آگر کے بیاسی ٹھیک ہے جو بھی کاسٹ جنرل او بی سی والو کے لیے یہاں پہ ٹوٹل کینڈیٹ کو اور جو بھی ہی لی ایریا ساتھ ہائٹ مانگا گیا ہے اور فیمیل کینڈیٹ کو ایک پچاس اور ستتر نرمل چیست ہونی چاہیے اور بیاسی پھولا کر ہونی چاہیے اور ایسی کینڈیٹ کے ایک سارے باس یہاں پہ مانگا گیا ہے اور ایک پچپن یہاں پہ پچاس مانگا گیا ہے فیمیل کینڈیٹ کو اور چیست ہونی چاہیے اور ایک سمیری مانگل پر تیس ہونی چاہیے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہونی پچاس مانگا گیا ہے تو یہی پھرنس پھرنس میں آپ سبی کو ہوگا جب آپ یہ کھلئر کر جائیں گے دونوں چیزیں تو ہوگا جو کہ آپ سب یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سب کو میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ سب کو فائنل سیلیکشن ہو جاتا ہے تو بہت 25000 اس کا بیسک سیلیری ہوتا 25100 ہوتا ہے ٹھیک ہے کھلر والوں کے لئے ٹھیک ہے اور 25000 800 سے لے 85000 120 سیلیری ملتا ہے کھلر والے کینجی جیٹ کو اور باقی جو بھی کینجی جیٹ ہیں جیسے کی کو والے ہوگئے سویپر ہوگئے ان کا یہاں بیسک سیلیری 40000 سے لے کر 50000 کے بیچ سیلیری ہوتا ہے پوشٹنگ یعنی ٹریننگ ختم ہونے کے باد جیسے 35000 سے 40000 کے آس پاس مل جاتا ہے سیلیری یعنی پوشٹنگ ہونے کے بات ٹریننگ ختم ہونے کے بات تو یہاں پی کافی اچھا سیلیری ہے اور آپ سے دیکھنے کو مل جائے اور پرموشن بھی کافی اچھا یہاں پہ ہوتا ہے تو کومنٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے سیلیسن پروسس یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ سب سیلیری ہاں پہ ہارڈ کون سا سیلیری ہے کافی candidate کو ڈاوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو چلے یہاں پہ mention کر چکا ہے تو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا کون کون سا سیلیری دیپو بتا دے کہ میرا خود کا سیلیری بہت دیپو میں ہارڈ سیلیری چڑھا چڑھا اترہ آپ سب دیکھنے کو مل جائے جیسے اوبر پہ ہوتا ہے اس platform سے دوسرے platform پہ جیسے اوبر پہ ہوتی ہے سیلیری دیکھنے دیکھنے کو مل جائے تو یہاں پہ جو candidate practice کیا ہوئے کوئی کوئی physical qualify ہوگا بٹ یہاں پہ other candidate بین practice سوالوں کے qualifier نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں پہ قریب long میں اچھا center ہے سوکھوئی کہ اچھا ہے دیمہ پور کا تھوڑا بہت اچھا ہے prince سیلچر کا کافی heart center ہے اور half long کچھ اچھا خاص ہے تو دیپو کا center کافی top ہے تو آپ سبھی یہاں پہ دیکھ جائے ہندے